Public Relations Officers کو Ethical Code کیا ان سے اپنانے چاہیے They must adhere to the highest standards of truth صرف سچائی نہیں سچائی کا عالی میار Highest standard of truth ان کو اپنانا چاہیے They must give credit where it is due اگر آپ کی محالف کمپنی آپ سے اچھی چیز بنا رہی ہے تو آپ کو اس کا cradle لینا چاہیے اسی طرح اگر کوئی محالف شخص بے شک آپ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ بٹا نوٹ کر لیں ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا آپ کو پتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو پھر گونگان شروع ہوتا ہے آوازیں انچی ہونا شروع ہوتا ہے دلیل نہیں نہ رہی آواز انچی ہو جائے گی اور جب دلیل ختم ہو جائے گی تو کسونمکی شروع ہو جائے گا لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر انڈ پہ دیکھیں افغان وار دیکھیں ایران وار دیکھیں سب کچھ تباہی بربادی کرنے کے بعد انڈ پہ کیا ہے آئیں جی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یار یہ دنیا کتنی بے فکوف بنا رہی ہے لوگوں کو اور ہم کتنے بے فکوف ہیں بیس سال آپ نے ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی اور اب آپ کہتے ہیں آئیں جی مذاکرات پہ بات کرتے ہیں تو بھائی اگر پہل بات کمیونکیشن پہ ہی ختم ہونی تھی تو پھر یہ سب کچھ کیوں اس کی اپلیکیشن آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں چاچا ماما پپی تایا بھائی دوست دو دو چار چار دس سال ایک دوسرے سے برباد کر کے پھر انہوں نے ملیدہ بیاندہ ہے پھر وہ آن دینے تو انہوں نے آن دینے پھر تو سی مان جان دے what bullshit is this تو دس سال آپ نے اپنے بچوں کو بھائیوں کو ان ڈشتوں سے محروم کیوں رکھا سو جب دلیل ختم ہو جاتی ہے ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس آرگومنٹس نہیں ہوتے تو دین ہم جو ہے وہ sorry to say ہم بانکنا شروع کر دیتے ہیں اور بانکتے بانکتے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جب لڑائی تھکار جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہم ان بیٹھ کے پھر بات کر لیتے ہیں میری بات کو ذرا سمجھئے گا so they must give credit where it is due جہاں پہ جس کی عزت بنتی ہے اس کو دیں ہمارے ہاں یہ بڑا غلط concept پایا جاتا ہے رشتوں میں بھی society میں بھی otherwise بھی مال آیا ہے اب اس نے ایک گاڑی لے لی ہے بجائے اس کے کہ آپ کا دل خوش ہو اور آمدہ لندہ لگایا ہے ہم نے credit نہیں دینا کہ یار 20 گھنٹے اس نے دن رات بچے نے منت کی ہے گھر بنا لیا ہے گاڑی لے لی ہے بڑی اچھی بات ہے بیٹا برک اللہ نہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں نہیں credit دیتے ہیں باقی تو بڑی دور کی بات ہے تو ایتھیکلی آپ کو credit دینا چاہیے سو دے بل ناٹ نوئنگ لی ہوتے ہیں جان بھوچ کے کرنا ڈسیمنیٹ فالس انفرمیشن اور سم ٹائم ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو انفرمیشن فالس ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کو جان بھوچ کے ایسا پبلک ریشن افیسرز کو میں نے کہا کہ یہ کتابی باتیں ہیں میں اس لئے آپ کو application بھی سکھا رہا ہوں یاد رکھیے گا اگر کتابوں سے انسان بنتے نا تو ساری librarian بہت اچھے انسان ہوتے کتابیں انسان نہیں بناتے انسان انسانوں کو انسان بناتے ہیں وہ انسان استاد ہو وہ انسان آپ کا دوست ہو وہ انسان آپ کا ماں باپ ہو کوئی بھی ہمیشہ تبدیلیاں وہ لے کے آتے ہیں اگر کتابیں سب کچھ ہوتے ہیں تو صرف librarian بنا دیتے ہیں educational institution بنانے کی ضرورت نہیں تھی مایشٹران اوپیہ دیندی کی لوڑ سے بیلڈنگز انفرسٹرکچرز کیا ضرورت تھی لہٰذا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو ethically جو code ہیں وہ کیا ہیں کہ پی آر افیسرز کو highest standard of truth adopt کرنا چاہئے جہاں پہ جس کا credit بنتا ہے ان کو وہ دینا چاہئے اور جان بوچ کے غلط information disseminate نہیں کرنے چاہئے a public relation officer or the PR department of any organization must try to observe or follow these principles سب سے پہلا ہے advocacy we serve the public interest by acting as those we represent because ہم جیسے ہم نے public beta پڑا تھا تو اس میں internal اور external public basically dealing ہماری public ہی ہے تو چاہے وہ ہمارے external public کو company کی organization کی جا internal public کو دونوں سورتوں میں ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے ان کو serve کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وقالت بھی انہی کی کرنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں company کی وقالت کی جاتی ہے عوام کی نہیں حالانکہ اگر پڑا جو پڑایا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ external اور internal دونوں public جو ہیں ان کو satisfy کرنے کے لیے PR department کام کرتا we provide advice in the marketplace of ideas that aid informed public debate PR officers کیا کرتے ہیں یا PR department کیا کرتے ہیں کہ وہ idea کوئی خیال کوئی نائی چیز وہ public سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اگر acceptability level ہوگا feedback اچھا ہوگا تو then آپ implementation پہ جائیں گے اور company کو بتائیں گے otherwise وہ implementation نہیں ہوئے گا جیسے آپ internet use کرتے ہیں تو مختلف company چاہے وہ social media ہو یا کوئی اور وہ آپ سے چھوٹے سروے کراتی ہیں اس بات کے لیے کہ کیا آپ ہماری product سے مطمن ہیں کیا آپ ہماری سرفصد سے مطمن ہیں کیا آپ ہماری خدمات جو ہے وہ ان سے مطمن ہیں نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں like this honesty کیا ہے تو وہ وہ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ پہ دوسرا اصول ہے جو ایک public لیشن آفیسر کو ہونا چاہیے expertise ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز زندگی میں سیکھ کے آئیں ماں کے پیٹ سے ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس چیز کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہے اور سیکھ نہیں رہے تو یہ آپ کا قصور ہے جیسے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر آپ نے کسی کمپنی کیلئے پی آر افیسر کام کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو ضروری ہے کہ ایکسپیرینس لیں پہلے اب ایکسپیرینس میں جب آپ کی عمر میں ہوں گا یا پتہ نہیں ابھی آپ میرے سے بڑے ہوں یا گریڈویٹ کا سٹورن تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ نوکری کے لئے جب بھی ایڈ آتا ہے میرے پاس ڈگری ہے تو اب میں اس سٹیج پہ ہوں کہ ایکسپیرینس واقعی ایکسپیرینس کا متبادل نہیں ہو سکتی اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں پی آر او تو بہت کام کرتے شاید میں اور آپ شام تک وہ ٹوکرا لے کے یا ریڈی لے کے جو بھی اپنا چھابڑا لے کے کھڑے رہیں گے اور وہ اپنے ٹائم پہ سیل کر چلا جائے مطلب وہ ایکسپیرینس ہے تو آپ اندالہ کر لیں کہ اگر بغیر ایکسپیرینس کے اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یہ کام دیں اس پبلک ریلیشن کا عجیب کرنا پڑتا ہے اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس پروفیشن کو زیادہ سے زیادہ بہتر بناتے رہیں پروفیشنل ہوتے رہیں تحقیق کرتے رہیں ایجوکیٹ ہوتے رہیں تاکہ ہماری ایکسپولٹی جس میں بڑھ سکیں ایک تو یہ کہ سپیشل آئیز نالج پروفیشنل نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دوسرا پروفیشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہونا چاہیے بڑھ بیلڈ میوچال انڈرسٹینڈنگ بڑا خوبصور لفظ آئیے بیسے تو پرسویشن بھی کل بڑا خوبصور تھا کمی سراغوالی تھا miss کریں گے بڑا اچھا لگ چل تھا فرسویشن کی اینیو میوچال انڈرسٹینڈنگ کریڈیبیلٹی اینڈرلیشنشپ امانگ جا وائیڈ ارائی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈرسٹینڈنگ تو اب آپ کیا کرتے ہیں میوچال انڈرسٹینڈنگ عوام اور اداریہ دونوں کے درمیان تریڈیبیلٹی ڈویلپ کرتے ہیں اور میوچال انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ کرتے ہیں اور یہ ایکسپورٹی ہونی چاہیے اڈوکیسی اونیسٹی اور ایکسپورٹی ایکسپورٹی ان مختلف معاملات میں آپ کے پاس ہونی چاہیے دنے جی انڈیپنڈنس کوشش کریں کہ سبجیکٹیو نہ ہوں چیزیں جیسی ہیں جیسی آپ پروائیڈ کریں دیکھیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اگر میں ایک چیز ای لیول کی ہے ایک بی لیول کی ایک سی لیول کی اور کمپنی اگر سی لیول کی چیز آپ کی بنا رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ یہ سو روپے کی ہے یہ تین سو روپے کی ہے کیونکہ ہم اپنے جو ہمارے کردار ہیں ان کے لیے جواب دی ہے لائلٹی وفاداری ہم ان کے ساتھ تو وفادار ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم پہ جو عوام کے مفاد کا تحفظ کرنے کا فرض ہے اس کو بھی ہم نے عزت دینی ہے صرف کامپنی کے ساتھ وائل رہ کے آپ نے ہر حکومت میں بنیسٹر بن کے نہیں دکھانا بلکہ جس ہلکے سے آپ منتقیب ہوئے ہیں کوئی انہا بھی خیال کر رہے فیرنیس یہاں فیر اور لیولی نہیں ہے یہ اندر کی فیرنیس ہے آئی تک کوئی کریم نہیں بنی جڑی اندروں نہیں صاف کر دے اندر کال شاہ نے مو چٹے نے کریم لال کے وائی ڈیل فیر لی وید کلائنٹس ہمیں فیر ہو کے ہمیں اس کے لئے اردو کا لفظ کیا یوز کروں چلیں کیزین میں آ جاتا ہے ایمپلائرز کمپیٹیٹرز ہاں پیش کریں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کو ہمارے ہاں یہ یاد رکھے جب بھی ایڈوٹیزمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تو یہ بڑا اس چیز کو شامل کیا جاتا ہے کہ کوئی عام پورڈر نہ استعمال کریں کوئی فلاں نہ کریں یہ والا کریں تو کمپیٹیٹرز ان کے ساتھ یہ بھی ایتھیکلی رونگ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ سب سے اچھے خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں باقی سارے خراب ہو جائیں تو جو آپ کے کلائنٹ ہیں جو آپ کے ملازمین ہیں جو کمپیٹیٹر ہیں جو پیئر گروپس ہیں جو میٹی ہے جو جنرل پبلک ہے آپ نے سب کیا ہوتی ہے سول تو نظر ہی نہیں آتی تو بیوٹی کیسے نظر آئے گی عام طور پہ میں بہت سارے یونیسٹریز میں پڑھاتا ہوں چلتا پھرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں اور میری نظر عام طور پہ نیچے ہوتی ہے جو خواتین کے پاؤں پہ زیادہ پڑھتی ہے اور اگر کبھی وہ نظر اوپر اٹھ جائے تو پاؤں اور میں آدھئے اچھا جی یارہ منیو جو آندہ چلو دو چار دن توڑھا میرا ساتھ میں صرف یہ چاہنا کہ آج کل خیر گیزر بند ہوگا لیکن اگر تانوں چسے دیکھے ہوں تو گیزر پائلٹ چلائی دے پھر جو ضرورت ہوگے پائلٹ آگے چلا دے کم پانی گرم رہن تو میں چاہ رہا کہ میں توڑے کم پائلٹ چلا دیا تاکہ زندگی چیدینا کم چلدہ ربے سو لہٰذا یہ واقعی سوال ہے روح کیا ہے نظری نہیں آتی تو بیوٹی آف روح کیسے ہوگی وہ در جاتا ہے جسے سول نظر آ جائے نہیں میرے بیٹے مختار احمد صاحب وہ دردہ نہیں ہے ہمارے ہم بڑے غلط رویہ ہیں یار سلیم آف کریں سوری میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ لکھتے ہیں کہ expired مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے فیس بک پہ اور ادھر ادھر ٹھیک ہے بیٹا ہم نوز بلدہ جب اکسپائر ہوتی ہے چیز تو وہ فارغ ہو جاتی ہے خراب ہو گئی outdated ہو گئی میرا پتر مسلمان اکسپائر تو نہیں ہوتا وہ تو convert ہوتا ہے return to اللہ conversion ہوتی انتقال ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے مرہوم ہم اسے اگر وہ اکسپائر ہو گیا تو پھر رحم کیا گیا اسے کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے سو اس لیے بڑی چیزیں غلط ہیں تو تھوڑا تھوڑا سوچنا شروع کریں پائلٹ اپنے چلائیں تاکہ آپ کو زندگی میں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے اینی ہو واپس آنے فیرن لوری کی طرف fairness کی بات ہو رہی تھی we respect all opinions and support the right of free expression تو ہمیں دوسروں کے خیالات جیسے میں نے کہا نا اختلاف ان کی ان کی بھی عزت کرنے چاہیے اور صاف گوئی کی جو free expression ہے اس کو حق دینا چاہیے یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میری رائے ٹھیک ہے بلکل باقی سارے جائیں باڑ میں اب جب آپ انڈسٹری میڈیا ہے یا کوئی بھی ہے اس میں آپ ہیں تو اس میں اب میں درہا اس کو تھوڑا امید کرنے چین سارے کنگا �وسر Ich امید کرنے پر never allow our client or an employer to rob them of their self-esteem. کسی کی عزت کو آپ نے مسخ نہیں کرنا ٹھیک ہے Unethical behavior اب یہ جو issues ہیں اگر ہم ان کو remove نہیں کریں گے اور کوڑ پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی بیٹا جو implications آئیں گی وہ کیا ہوں گی Unethical behavior of one client can affect both the PR agency and individuals. دونوں متاثر ہوں گے in their relationship with current and future clients and employees اگر آپ کا present client آپ سے کچھ نہیں ہے تو second client آئے گئے نہیں اور وہ اگر آپ کی present client کے ساتھ employees کے ساتھ اچھی relationship نہیں ہے تو next week بھی نہیں ہوگی پھر آپ progress میں نہیں جائیں گے دیکھیں میری بات زراد بات سنیے گا آپ الگ رہے آپ کو کل کو کہیں موقع ملے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اچھے ساتھ افراد ہیں اور وہ گھر والے ہی کہتے ہیں ساڑھا مونڈا نکم ہے نکھٹو ہے کسے کام جگہ نہیں بات میز یا کھڑے مجھے بتائیں کوئی آپ پہ کوئی trust کرے گا آپ کی value بنے گی باہر کہیں تو جب تک آپ کے لوگ آپ کے محلے کے لوگ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے گھر کے لوگ یہ آپ کی public ہے وہ ان سے آپ کا اچھا relationship نہیں ہے تو in future آپ کے کیا client بنے گے ٹھیک so trust and loyalty become undermined withholding the information generate more interest and suspicion this could be more harmful than coming out the claim اگر آپ یہ اس طرح سے جو false information ہے وہ کریں گے تو یہ زیادہ harmful ہوگی آپ کے لئے once یاد کر رکھیں یہ line جو ہے once lost credibility and reputation are hard to get back تو جب آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ credibility lose کر دی تو پھر اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ان کو improve کیسے کیا جا سکتا ہے education about the importance of ethical behavior جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو syllabus پڑھا رہے ہیں مختلف چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے لوگوں کو ethics بھی سکھائیں اچھا جی education کافی نہیں ہے آپ کو ان کو ethical behavior سکھانا بھی بیٹا کافی ہے its influence on long term strategy identification of ethical principles of the organization and communication of those within it آپ پہلے identify کریں اور اس کے بعد ان کو within the organization and outside the organization اس کو improve کریں ہمارے ہاں بغیر planning اور research کے کام ہوتا ہے لہٰذا اس کے results جو ہیں وہ ہمیں desirable results نہیں ملتے ہیں understanding and predicting crisis and response to them جو بھی سو TR کیا ہے importance کیا ہے ضرورت کیا ہے ethics کیا ہیں اور limitations کیا ہیں اور اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں